سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں ونڈو ائر کنڈیشنر کی فل اے ٹو زیٹ جو ہے وائرنگ وہ بتانے والا ہوں اور یکیشٹ ہے آپ سے کہ آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لازٹ تک ضرور دیکھے گا اور بیچ میں سے آپ سکپ مت کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ لگے بلکل پرفیکٹ تو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہے اس میں آپ کو جو ہے اس کے کمپریسر کے کنیکشنز اور اس کی فین موٹر کے کنیکشنز اور جو ٹوٹلی یہاں پر آپ کو جو ہے پینل میں کنیکشنز مل جاتے ہیں جس میں تھرمو سٹیٹ سیلیکٹر سویچ اور اوپر آپ دیکھیں گے تو سونگ موٹر سونگ موٹر کی یہ دو وائریں ہیں نیوٹرل اور فیس شروع سے اے ٹو زیٹ جو کنیکشنز ہے وہ آپ کو اس میں سیکھنے کو ملیں گے تو کوشش ہوگی میری کہ میں جتنا ایزی کر سکوں سکھانے میں اتنا ہی ایزی کر کے آپ کو سکھاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے اگر آپ ہمارے فولی فور ورل چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور ساتھ بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کیے اوکے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کنیکشن دیکھیں گے تو آپ کو یہ مل رہے ہیں دیکھنے کو پروپر کنیکشن جو ہے سبھی یہ ہماری فین موٹر کے ہیں ٹھیک ہے فین موٹر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پانچ وائریں مل جائیں گی جس میں دو جو ہے رننگ سٹارٹنگ اور تین ہے سپیڈ کی وائرز اب یہ رننگ سٹارٹنگ سپیڈ کی وائر ہائی لو میڈیوم وغیرہ یہ کون کون سی ہے اس کی میں پروپر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ وہ بھی جا کر دیکھ لیں اور آپ کو وہ بھی پتا چل جائے کہ کیسے جو ہے اس کے کونیکشنز ٹریس کیے جاتے ہیں کہ کون سی رننگ سٹارٹنگ اور کون سی جو ہے اس میں سپیڈز ہیں لیکن فیلحال اس میں جو ہے اس میں ہائی لو میڈیوم سپیڈز یہ ہیں اور یہ سٹارٹنگ اور یہ رننگ ٹھیک ہے اس کو ٹریس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا وہاں پر آپ کو ٹریس کرنے کا طریقہ بھی مل جائے گا تو یہ ہوگی ایک وائر ہمارے پاس ٹوٹلی اور یہ دوسری وائر جو ہے یہ ہے ہماری کمپریسر کی ٹھیک ہے کمپریسر کی اور ایک یہ وائر بس اس طرف سے یہ ہی وائرز ہے باقی سبھی یہ ہی پر کونیکشن ہوں گے اب ان میں بھی ایسا ہی ہے کچھ رننگ سٹارٹنگ اور ہائی لو میڈیوم اس میں بھی رننگ سٹارٹنگ اور صرف ایک کومن کی وائر ہے کپیسٹر ہے ہمارے پاس کمبائن کپیسٹر جس میں تین پوائنٹ ہے الگ لگ ہوتا تو میں آپ کو الگ لگ کپیسٹر کے ساتھ بتا دیتا لیکن یہ کمبائن کپیسٹر ہے اس میں جو ہے سب سے کم پوائنٹ والا جو ہے وہ فین کا سٹارٹنگ ہے اوپر لکھا بھی ہوا ہے ایف یعنی کہ فین کا سائن دیا ہوا ہے اور اس میں صرف دو پوائنٹ ہے ایک دو تو یعنی کہ یہ سب سے کم پوائنٹ والا فین کا ہی ہمیشہ ہوتا ہے کمبائن کپیسٹر میں ٹھیک ہے تو فین کا یہ ہے ہماری پاس فین کی وائر اس کی جو ہے سٹارٹنگ وہ میں یہاں پر لگا دوں گا ایک دو اس میں آپ دیکھیں گے تو ایک دو تین تین پوائنٹ ہے اور اس میں ایک دو تین چار پوائنٹ ہے تو رننگ کی وائر زیادہ ہے تو ہم چار پوائنٹ والا رننگ کے لیے یوز کر لیں گے فیلحال جو ہے میں سٹارٹنگ یوز کر رہا ہوں اس کی الگ سے ٹھیک ہے سٹارٹنگ ہمیشہ ایک سائٹ پر جائے گی اس کے ساتھ کوئی پوائنٹ کونیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب اس کی جو سٹارٹنگ ہے اس کی سٹارٹنگ یہاں پر نہیں لگے گی اس کی سٹارٹنگ یہ ہم بنائیں گے ٹھیک ہے اب اس کی بھی جو سٹارٹنگ ہے ریڈ وائر وہ میں یہاں پر کونیکٹ کر دیتا ہوں ان کے ساتھ اب کوئی بھی وائر جو ہے وہ نہیں لگنے والی سٹارٹنگ سٹارٹنگ جو ہے وہ الگ الگ سے ہی ہمیشہ ہوتی ہے اور starting ہم نے یہاں پر connect کر دی دونوں starting切ر وائر جو ہے وہ ہماری complete ہوگی ایک starting دو starting اب یہاں پر جو ہے مین چیز وہ یہ ہے starting wire ہماری clear ہے اب ہم نے running wire جو ہے وہ clear کرنی ہے running wire clear کرنے کے لیے میں ایک running point جو ہے وہ یہاں پر لگا دیتا ہوں compressor کا running point میں نے یہاں پر لگا دیا اور اسی طرح اس کا بھی white running point ہے وہ میں یہیں پر لگا دوں گا ٹھیک ہے running point یہ بھی complete ہم کر لیتے ہیں ابھی ہم نے جو ہے ٹوٹلی سرکٹ میں سے ایک سائٹ پہلے کمپلیٹ کرنی ہے یہ چیز آپ مائنڈ میں پہلے رکھ لیں ایک سائٹ مطلب کہ ہم کہلیں گے یا نیوٹرل یا فیس ہم ایک پہلے کلیر کریں گے ہر چیز کو ہم نے ایک طرف سے نیوٹرل دینی ہے اور دوسری طرف سے پھر ہم نے اس کو فیس دینا ہے فیس ہمیشہ کنٹرول والی سائٹ سے ہی دیا جاتا ہے جیسے کہ سلیکٹر سوچ میں ہم کبھی فیان اون کرتے ہیں کبھی کمپریسر تو فیس اس طرف سے ہی ہم دے گیا ابھی فیلال نیوٹرل سرکٹ جو ہے وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری سٹارٹنگ ایک کمپریسر کی بھی ہو گئی اور جو ہے نیچے ہماری فین کی سٹارٹنگ بھی ہو گئی اب رننگ کمپریسر کی بھی ہم نے لگا دی اور فین کی بھی رننگ ہم نے لگا دی اب یہ سوئنگ موٹر جو ہے اوپر اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کونیکشنز چاہیے تو اس کی بھی سمپل ہم نیوٹرل فیس دیں گے تو یہ چل جائے گا اس میں رننگ سٹرٹنگ بتو ہوتا نہیں تو اس میں نیوٹرل فیس دینے کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں اس میں جو ہے نیوٹرل ہم یہی سے ہی دے دیتے ہیں نیوٹرل ہمیشہ رننگ سے ہی دی جاتی ہے تو رننگ سے ہی ہم جو ہے نیوٹرل اس کی نکال لیتے ہیں تو مطلب کہ نیوٹرل اس کی بھی شکریر ہوگی اس کو بھی ہم نے صرف habeフیس دینا ہے تو فیس ہم اس کو سلیکٹر سوچ سے دیں گے کیونکہ یہ ہر ٹائم اون تو نہیں رہنی اس لیے ابھی جو ہے مین وائر ہمارے پاس ہے نیوٹرل اور فیس یہ دو وائر ہے ان میں ایک فیس تو میں یہ نیوٹرل کر لیتا ہوں فیس جو ہے ہم دوسری طرف سے دیں گے نیوٹرل اگر میں یہاں پر لگا دیتا ہوں تو ہماری ایک سائٹ جو ہے connection ٹوٹلی کمپلیٹ ہو گئے اور بہت ہی آسانی سے کمپلیٹ ہو گئے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں تھا اوکے یعنی کہ اب ہماری جو اس میں سے وائر بچی ہیں کمپریسر کی جو وائر بچی ہے وہ ہے common یعنی کہ فیس نیوٹرل اس طرف سے مل گیا اس کو running starting اس کا connection complete اور فین جو ہے ہمارا اس کے connection جو ہے وہ یہاں پر ہے اس میں ہمیں صرف تین وائریں مل جاتی ہیں یہ تینوں ہی common کہلاتی ہیں لیکن اس میں سے high medium low یعنی کہ اس کی بھی common بچ گئی اور یہ بھی common wire جو ہے high to low medium speed جو ہے فین کی وہ بچ گئی بس تو اب اس کے connection selector switch کی طرف ہم کرنے والے ہیں اور ساتھ میں جو ہے اس کی thermostat اور ایک switch ہے جو کہ on off کے لیے ہے یہ switch ہے ہماری یہاں پر swing motor کے لیے اس کے بھی connection ہم نے simple کرنے ہے اب میرے پاس موجود ہے ایک selector switch ٹھیک ہے دوستو selector switch ہے میرے پاس موجود اس کے ویڈیو میں ایک پہلے بنا چکا ہوں آپ وہ میرے ویڈیو لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں proper اس کے connection کیسے trace کیے جاتے ہیں تو high low medium میں نے بتایا تھا تو ویسے ہی ہم high low medium اب یہاں پر connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ویڈیو میری دیکھ لیں گے جو میں نے پہلے بنا ہی اس کا لنک بھی میں آپ کو نیچے ویڈیو کی description میں دے دوں گا اگر آپ وہ بھی ویڈیو میری دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ connection اور بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے اب اس کا جو connection ہے میں نے اس کے connection بنائے تھے یہاں پر trace کر کے اگر آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو خود یاد آ جائے گا جنہوں نے دیکھی تھی ان کو تو یہ ابھی سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے جنہوں نے نہیں دیکھی ریوکیسٹ ہے کہ وہ دیکھیں تو ان کو اور بھی آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا اب یہاں پر connection one number پر تو اس کی in ہے یعنی کہ face جو ہے وہ یہاں پر چلے گا اور باقی neutrals اس کو مل گیا اور جو face ہے وہ یہاں پر دیں گے تو دہر سی بات compressor چلے گا fan motor چلے گی تو وہ face ہم نے یہاں پر دیا ہے اور یہاں پر باقی جو ہے یہ ہم connect کریں گے جیسے ہم own کرتے جائیں گے face یہاں سے یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا جو جو آگے connect ہوگا وہ چلتا جائے گا اوکے تو اب یہاں پر کیا میں نے ایک یہ wire نکالی تھی compressor کی ٹھیک ہے یہ wire میں نے compressor کے لیے نکالی تھی یہ wire ابھی میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر high low medium speed جو ہے وہ میں connect کر لیتا ہوں اوکے تو یہ میں نے high speed جو ہے وہ میں نے یہاں پر نکالی تھی تو red wire جو ہے وہ ہماری high speed ہی چلے گی اوکے تو request ہے آپ سے آپ ویڈیو کو ضرور دیکھنا ڈسکرپشن میں دیئے ہیں ایک تو سیلیکٹر سوچ کے connection trace اور ایک high low medium speed wire جو ہے وہ کیسے trace کی جاتی ہے یہ بہت important ہے اور آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں یہ بھی connect کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ پوائنٹ میں نے نکالا تھا compressor کے لیے یہاں پر compressor کا point جو ہے face والا وہ لگاؤں گا اور یہ point میں نے نکالا تھا swing motor کے لیے تو یہاں پر swing motor کا point لگے گا باقی یہ ہے low speed medium speed high speed low medium high یہاں پر jack ہیسے ہی رہے گا ہم نے simple input اس crunch دے دینا ہے باقی یہ کنیکشن کمپلیٹ ہے صرف ہم نے یہاں پر phase دینا ہے اب ہمارے پاس موجود ہے اس کا compressor کا common point ہے common point جو ہے ہم نے کیسے اور کہاں پر لگانا ہے وہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہم وہ point direct selector switch میں نہیں لگائیں گے لگانا selector switch میں ہی out کروا دی ہے تو مطلب کہ یہاں پر ہم نہیں لگائیں گے تو یہ cut out کروائے یا نہ کروائے تو compressor ہمارا trip نہیں ہوگا تو اس لئے یہ point اس میں سے گزارا جا رہا ہے کہ ہماری thermostat trip یعنی cut out circuit discorrect کر دے تو ہمارا compressor trip off جائے cooling کم ہو یہ ہمارے compressor کو فوری واپس own کروا دیں اوکے تو یہ connection ہو گیا اب یہاں پر ہم نے swing motor کو صرف اور صرف کیا دیا تھا ہم نے یہاں پر neutral اب face اس کی wire ہے face ہم connect کر دیں switch میں اس کا switch ہے چھوٹا سا on off کے لیے تو switch میں connect کر دیں گے switch میں connect کرنے کا مقصد یہ کہ face ہم یہ لگائیں گے تو یہ ہم off کریں گے تو یہاں سے face رکھ جائے گا کبھی جائے گا تو on off switch کام اس کا کرے گا اس کو گزار اب اس کا point ہے سیمپل دو connection اب یہاں پر باقی رہے وہ یہ کہ ایک تو ہمارا یہاں پر selector switch اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک wire تھی ہماری 8 number والی جو تھی ہماری منیجور trace کی تھی پہلے ایک ویڈیو میں تو یہ تھی ہماری swing face ہم نے یہاں پر دیا اب یہاں سے off رکھیں گے تو current آگے نہیں جائے گا یہ وہ ہم نے یہاں پر connect کرنا ہے اس والے point پر connect کریں گے تو ہمارے connection مکمل ہو جائیں گے صرف face کو دینا ہے اور اس طرف سے face clear ہو گیا اور اس طرف سے neutral clear ہو گئی تو اتنے سے connection ہے اب میں اس کو face جو ہے میرے پاس face جو ایک wire بچ گئی تھی ایک wire میں وہاں پر connect کی اب یہ point لگے گا ہمارا یہاں پر اوکے تو اس کو یہاں پر لگانے کے بعد میں اس کو proper جو ہے اس کو آپ کو own کر کے دکھاؤں گا اس کا compressor بھی چلے گا فین بھی چلے گی proper کام بھی کرے گا اوکے تو اس کو اوپر لگا دیتا ہوں تاکہ اس کو on off کرنے میں آسانی ہو اوکے یہاں پر یہ off ہے اور یہ سارے point on ہو گے اوکے تو اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے بس اس کو ایک بار supply دی رہی ہے اور پھر ہم نے اس کو جو ہے وہ اب ٹیسٹ کرنا ہے یہ ہے 220 voltage میرے پاس wire جو کہ جہاں سے ہم نے supply دینی ہے تو اس کو کر لیتا ہوں اوپر ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا پروپر جو کمپریسر امپیر میٹر لگا کر میں آپ کو ٹیسٹ کر دیتا ہوں کمپریسر بھی چل رہا ہے بلکل سلیکٹر گیسٹ میں بتا دوں کہ اس کے میکسیم امپیر ویسے ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھے بھی تھے 9.8 یعنی کہ 9 10 امپیر اس کے میکسیمم ہوتے ہیں رننگ میں ٹھیک ہے ڈیٹن کا اسی ہے سیزن میں فل گرمی میں 12 پر بھی چلا جاتا ہے لیکن میکسیمم جو اوپر امپیر لکھے ہوئے ہیں وہ ہے اس کے میکسیمم 9 سے 10 امپیر ٹھیک ہے تو ابھی اس میں گیس بلکل بھی نہیں ہے تو کمپریسر میکسیمم میرے خیال ہے اس کے لگ بگ 3 امپیر شاید زیادہ ہی لے 4 امپیر تو میکسیمم ہوں گے ہی کیونکہ کمپریسر بڑا ہے اور دیکھ لیتے ہیں اس کے امپیر کمپریسر بھی چل جائے گا اور اس کی فین سپیڈ بھی ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں ابھی میں اس کی سپلائی آن کر دی ہے لیکن سلیکٹ سوچ سب کچھ آن ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو جیسے ہی آن کرتا ہوں صرف فین آن ہو گا پہلے سٹیپ پر میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں اس سے آپ بھی آسانی ہو جائے سمجھنے میں ہو سکتے ہیں یہ اس کا main point ہے جو کہ ہم نے connection کی اس کے پہلے point پر تو off ہی ہوگا دوسرے point پر صرف اور صرف اس کا فین چلے گا باقی آپ swing motor ساتھ میں چلانے چاہے سکتے ہیں super quick مطلب کہ یہاں پر آپ speed جو ہے normal جو starting پر پہلے fan پھر compressor ساتھ میں چل جائے گا پھر high speed full high speed compressor ان تینوں point پر چلے گا اور low high ایسے speed change ہوگی low high medium ہوگی high ہوگی ٹھیک ہے تو try کر دیں آبی off پر ہے دیکھتے پڑا فین اس کا بھی چل رہا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے اگر تو فین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ شوپر میں آگے کرتا ہوں تو یہ فین speed آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو اب چینج کرتا ہوں میں ایک point آگے اب ہی کمپریسر بھی چل پڑا اور کمپریسر کے امپیر ہم وہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر کومن وائر پر میں لگاؤں گا اس کی اگر دیکھیں گے تو 5 امپیر 6 امپیر میکسیمم جو ہے اس کے ہے اگر یعنی کہ 5 6 امپیر رننگ میں ہیں آپ امپیر نوٹ کر لیں اس کے 3 3 3 3 امپیر میکسیمم 4 تک ہی ہوں گے تو 3 امپیر یہاں پر شو کر رہا ہے تو کمپریسر اس کا یعنی کہ اون ہے اس وقت میں آپ کو واپس پہلے پوائنٹ پر کر دکھا دیتا ہوں تو اب یہ صرف فین ہے تو فین آپ دیکھ سکتے ہیں 0.0 اور میں نے کمپریسر اور پھر سپیڈ ہائی تو ابھی جو ہے ہائی سپیڈ جو وہ میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں ہائی سپیڈ یہ ہائی سپیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی سپیڈ بہت ہی زبردست ہے کمپریسر بھی چل رہا ہے اور ہائی سپیڈ بھی چل رہی ہے اوکے تو ابھی میں اس کو آف کیا اور صرف فین پر ہی رکھا اور اب میں اس کی یہاں سے سوئنگ موٹر آپ کر دکھا دیتا ہوں سوئنگ موٹر کے لیے اس کا بٹن جو ہے وہ سیمپل میں آن کر لیتا ہوں اوکے سوئنگ کے لیے ہم اس کا بٹن آن کریں اور سوئنگ موٹر جو ہے وہ ٹیسٹ کریں گے سوئنگ موٹر بھی چل رہی ہے یا پھر نہیں تو سوئنگ موٹر جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ چلتی ہے کہ نہیں اوکے اوکے سوئنگ موٹر بھی چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں سوئنگ موٹر بلکل سلو سے موو کر رہی ہے اوکے تو مطلب کہ سوئنگ موٹر بھی ہر چیز a to z کام کر رہی ہے تو دوستو یہ پروپر ویڈو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ میں آجائے کس سلیکٹر سوئچ کے کنیکشن کپیسٹر کمپریسر ہر چیز کنیکشن سمجھ میں آجائے دو ویڈیو کے لنک میں دیئے ہیں جن میں ایک ویڈیو تو یہ ہے کہ سلیکٹر سوئچ کے کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں اور دوسری ویڈیو کا لنک یہ ہے اس میں آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ آپ فین موٹر ہائی لو میڈیم سپیڈ کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دوسر آئی ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو کو ملتی رہے اور آپ اسی سے فائدہ اٹھاتے رہیں تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں THANK YOU SO MUCH ALLAH حافظ